مرحبا ہے مرحبا ہے میرا نام اسکر فواد ہے آج میں ڈاکٹر فواد کے ساتھ ہوں میں ڈاکٹر فواد سے سوال ہے کہ کیا بچوں کو بھی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ جی جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے عمومن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا اچھا بلڈ پریشر بچوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بچوں میں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے عمومن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو یہ ضرور ہے کہ بچوں کا بھی بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے بس بچوں کے بلڈ پریشر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو کف ہوتا ہے نا باندنے والا وہ سائز کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے ہمارے ڈاکٹر اکثر اپنی کلینکس میں وہ کف نہیں رکھتے تو وہ رکھنا چاہیے چاکہ ایک نہ ایک بار ہر بچے کا بلڈ پریشر ضرور چیک ہو اچھا بچوں کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہیں وہ سب سے کومن وجہ بچوں میں بلڈ پریشر کی وہ ہے گردے کی خراب اور گردوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گردے خود اپنی کوئی علامتیں نہیں دے رہی ہوتے ہیں ان کا پتہ گردوں کی بیماریوں کا بچوں میں یا تو ان میں سوجن آ جانا ہوتا ہے یا ان کے پشاب میں کوئی ایسے مادے تو یورین ڈی آر کا ٹیسٹ کریں اس سے پتہ چلتا ہے یا ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے بچوں میں ایک وجہ تو بلڈ پریشر ہونے کی گردے ہیں دوسرا بچوں میں کچھ دل کی بھی ایسی بیماریاں ہیں جو بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں جو پتہ پھر بلڈ پریشر کے تھرو آپ جائیں تو وہ دل کی بیماریوں کی تحقیق ہو جاتی ہے لیکن ان بیماریوں میں اکثر آپ کو اور بھی علامتیں ملتی ہیں سمیلرلی بچوں میں کبھی کبار غدود کے مسائل یا انڈوکرائن کے پرابلمز ہوتے ہیں تو اوورال بچوں میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے چیک کرنا چاہیے اور عموماً یہ بچوں کا بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے تو خیال کریں ہمارے ڈاکٹر بھی والدین بھی کہ بچوں کا ایک نہ ایک بار بلڈ پریشر ضرور چیک کر آلیں دوسرا یہ ہے کہ ان میں پھر علاج کے لیے ساتھ ساتھ وجہیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں تاکہ اس وجہ کو بھی ہم ٹھیک کر دیں تو کنکلوجن یہ ہے کہ بچوں میں بلکل بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور اس کی وجہیں جو میں نے بیان کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینکیو جی بہت